دوستو آج بات کریں گے بھونا لحسن کھانے کے پانچ بہترین فائدوں کے بارے میں اس میں پہلا ہے کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ تھکان لگتی ہے انہیں انکریت لحسن کو بھون کر کھانا چاہیے اس لئے لحسن جتنا پرانا ہوتا ہے وہ ہمارے شریر کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے دوسری چیز ہے کہ لحسن کینسر کی گھا تک سیلز کو مارنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ کے شریر میں کہیں بھی کینسر کی سیلز پیدا ہو رہی ہیں تو لحسن کے استعمال سے کینسر کی سیلز مر جاتی ہیں اور یہ شریر میں کینسر کی سیلز کو پنپنے سے روکتا ہے تیسرا فائدہ ہے کہ بھونا ہوا لحسن شریر میں بڑھے ہوئے کولیسٹرال کو کم کرتا ہے اور ہمارے رکھ سنچار کو بھی ٹھیک کرتا ہے جو لوگ بھونا لحسن کھاتے ہیں ان کا بلٹ پیشر بھی نینتریت رہتا ہے کیونکہ ہمارے خون کی نسوں میں آئی ہوئی بلاکج اور رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے اور پانچوہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کا پیٹ خراب رہتا ہے آپ کو بار بار انفیکشن کی سمسیہ ہو جاتی ہے ایمنٹی کمزور ہے تو آپ بھونے ہوئے لحسن کی کلی صبح خالی پٹ استعمال کریں اس سے آپ کی کفز ایس جٹی اور گیسٹک جیسی سمسیہوں سے چھٹکارہ ملتا ہے ساتھ ہی بھونا ہوا لحسن شریریک چھمتا کو بڑھاتا ہے تھکان اور کمزوری کو دور کرتا ہے اور ان پانچ فائدوں کے علاوہ اگر آپ بھونا ہوا لحسن دودھ کے ساتھ لیتے ہیں تو اس شریری کمزوری کو دور کرتا ہے تھکان کو دور کرتا ہے بھونا ہوا لحسن داتوں کے درد میں آرام دیتا ہے اور اس سے برگٹریل انفیکشن میں بھی کافی فائدہ ہوتا ہے اور اب سردیوں کا موسم آنے والا ہے کچھ لوگوں کو سردیوں میں بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے ان کے لیے بھی بھونا لحسن کافی فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس شریر کو گرم رکھتا ہے اور شریر کے تابمان کو نینتریت رکھتا ہے اس لیے سردیوں میں لحسن کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تو یہ تو تھے لحسن کے کچھ بہترین فائدے اگر آپ کو جانکاری پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریے اس کو شیئر کریے اگر آپ اس کے بارے میں اور کچھ جاننا چاہتے ہیں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبگرائب کریے تاکہ آنے والی جانکاری آپ تک سب سے پہلے پہنچے